اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو پوری بات کیا ہے سعودی عرب بری طریقے سے بھڑک گیا ہے اور وہ نیتن یاو کو اور اس میڈی لیسٹ کے اوپر جو امریکہ کو اس نے باقاعدہ لطاڑا اور کہا کہ یہ بہت زیادہ کھلا وائلوشن ہے اتنا زیادہ ابھی تک سعودی عربیہ نہیں بولا تھا جتنا اس بار بولا ہے ہو سکتا ہے اس رافہ کے اندر وہ بمباری دکھائی دے گئی ہو ایک ویڈیو دیکھا میں نے وہ تو کہہ رہا ہے کچھ لوگ مرے لیکن وہ دبے ہوئے لوگ ہیں خیر میں اصل بات بتاتا ہوں کیا ہے میں آپ کو تھوڑا لکھت میں بھی دکھاؤں گا لیکن پہلے بات سن لیجئے اصل میں نیتن یاو یہ چاہتا تھا کہ پرپوزر کسی پرکار سے قبول نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ کہہ رہو یعنی کہ میسر کے اندر جب بات چیز چل رہی تھی تو وہاں پر حماس کے لوگ راضی نہیں ہوئے کس بات پر راضی نہیں ہوئے اور نیتن یاو جو اخڑا ہے وہ کیا بات ہے وہ سن لیجئے ہوا یوں ہے کہ تیتیس لوگوں کو واپس کرنے کی بات تھی حماس کے لوگوں نے یہ کہا کہ تیتیس لوگ جو ہم دے رہے ہیں اس میں ڈیڈ باڈیز بھی ہیں اور زندہ بھی لوگ ہیں اس بات پر نیتن یاو اخڑ گیا اس نے کہا زندہ لوگوں کی بات تھی حماس کے لوگوں نے کہا کہ تیرے ہی بمباری کی وجہ سے تیرے ہی آدمی مارے جا چکے ہیں جو مارے جائے چکے ان کی ڈیڈ بارڈیز ہمارے پاس ہیں وہ ہم آپ کو واپس کریں گے یہ بات کو سن کر کے نیتان یاؤ اکھڑ گیا اور جلد بازی میں اس نے رافہ پر حملہ کرنے کا آرڈر دے دیا اب جب واپس پہنچے ہیں کیرو سے یعنی کہ مصر سے قطر تو وہاں پر امریکہ کے جو نمائندے ویلیم برنس وہ بھی میں نے آپ کو بتایا وہ لوگ پہنچے اور وہاں جا کر کے حماس کو منایا گیا حماس اس پرپوزل پر راضی ہو گیا اور امریکہ نے نیتان یاؤ سے کہا کہ آپ اس پرپوزل کو قبول کریں نیتان یاؤ بھڑک گیا اس کا رکشہ منطری بھی بولا وہ بھی میں آپ کو بیان دکھانے جا رہا ہوں تو وہاں اس پرپوزل پر راضی ہو گئے اب بات چل یہ رہی ہے کہ واپس حماس کی لوگ بھی آ گئے ہیں ویلیم برزنبی مصر آ گیا ہے اور نیتان یاؤ نے اپنا سیکنڈ ڈیلیگیشن مطلب جو پہلی کلاس کے نمائند ہیں ان کو نہ بھیج کر کے جو سیکنڈری لیبل کے لوگ ہیں ان کو بھیجا ہے اور وہاں پر کوئی مزا کہہ سکتا ہوں سمجھوتے کی بات چل رہی ہے آپ یہ نہ سوچے گا کہ بار بار سمجھوتے کی بات میں لے کر آ جاتا ہوں میری تو دعا بھی یہی ہوتی کہ سمجھوتا ہو جائے وہاں قتل اقارت رکے لیکن نیتان یاؤ کی بیمانی سامنے آتی تو مجھے آپ کو بتانا پڑتا ہے میں سلسلے وار آپ کو خبر دکھاتا ہوں دوستو اور بھی کچھ خبریں ہیں وہ بھی دیکھئے گا یہ خبر دیکھئے کہ سعودی عربیہ کا جو ہے اس نے وارن کیا ہے جو ٹارگٹ کیا رافہ پر اس نے صاف زدرے لفظوں میں کہا کہ بلوڈی مطلب خونی جو آپ کھیل کھیل رہے ہیں اس کا ہم اس کو جو ہے وارننگ دے کے کہا کہ اس کو بند کر دیجئے ریاض کی طرف سے خبریں چھے مہیں کی کہ منسٹری آف فورن افیرز ایکسپریز دا کنگڈم آف دا سعودی عربیہ وارننگ دا ڈینجرز کنسرننگ دا اسرائیلی ایککیپیشن فورسس ٹارگٹنگ دا سٹی آف رافہ رافہ کے بارے میں کہا اس نے پارٹ آف دا بلوڈی سسٹیمیٹک کیمپین اسٹروم آل ایریا تب آف ایریا میں جس نے بربادی پھیلائی ہے گازہ سٹریپ پر انہوں نے کہا ڈسپلیس کر دیا ہے وہاں کے لوگوں کو جو کی بہت زیادہ انسرٹینٹی پیدا کریں گے چھے تر میں ایم ایف سینس دا سیف ہیونس فلوڑنگ دا ایکسٹینسیو ڈیسٹریکشن کاؤز بائی دا اسرائیلی وار مشین دوسرا بیاد بھی سنیے ہیں منسٹری نے کہایا کہ کینگڈم جو سعودی عربیہ کا یہ موقوف ہے مطلب پہلی بار سعودی عرب کی طرف سے بڑا زبردست طریقے کا مظاہرہ بتایا گیا اور وہ ناراض ہو گیا اور امریکہ میں اس نے کہا کہ آپ اس کو کسی بھی طریقے سے روکیے ورنہ میڈی لیسٹ کی یہ لڑائی کہیں سے کہیں چلی جائے گی حالانکہ مصر بلکہ چپ بیٹھا ہوا ہے آپ کو دوسری خبر اور دکھا دیتا ہوں میں ابھی آپ کو چین کی طرف سے بڑا زبردست طریقے سے فرانس کے ساتھ اسٹیٹمنٹ آیا دس نقاط پر دس آٹھ دس میں کہہ سکتا ہوں جو پوائنٹس ہیں انہوں نے بتایا اور دس کے دس میڈی لیسٹ پر ہیں نیٹو کا میمبر ہے فرانس وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ شریف جن پنگ جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں وہاں پر اور فرانس کے جو میکرون اس سے ملاقات ہوئی ان دونوں نے دس لوگ دس ایک پوائنٹس بتائے ہیں اور انہوں نے کہا چائنہ فرانس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آن دا سیچویشن ان میڈی لیسٹ اس میں دس کے دس نقاط جو ہیں میں آپ کی سکین پر لگا دیتا ہوں کچھ کہ یہ سارے کے سارے انہوں نے کہا کہ چائنہ فرانس کنڈیم آل وائلیشن انٹر نیشن ہیمنٹیرین لاؤ انکلوڈنگ آل ایکس پوری باتیں وہی لکھیں جو نیتن یاو کر رہا ہے بڑا زبردست دباؤ ہے چونکہ فرانس اور چین پرمنٹ میمبر بھی ہیں یو این او کے ان کی طرف سے جوائنٹ یا آپریشن یہ اسٹیٹمنٹ آنا بہت بڑی خبر ہے اب آپ کو میں خبر لے کر چلتا ہوں سلسلے وار کہ کہاں پر کیا کیا ہوا ہے دوستو آپ دیکھیں گے آپ کی سکین پر میں خبر لگاتا ہوں کہ جو سٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی ایم ایسٹرڈم میں وہاں پر لوگ آگئے ہیں سلک پر اس کو چھوڑ دیجئے بڑی بڑی خبر بتاتا ہوں یہ شکل دیکھ لیجئے یہ وہی ہے گیلنٹ اسرائیلی منسٹر نے کہا ہے اناؤنس کیا ہے کہ ری انٹری انٹو سینٹرل نورڈن گازہ آفٹر دے ہیڈ آلڈری ویڈرون فرام دیار ویڈاؤٹ ایچیونگ دیار گول ہم لوگ جو ہیں واپس آ گئے تھے ویڈاؤٹ ایچیو کا بینا ایچیو کیے لیکن اب ہم دوبارہ ری انٹر کریں گے آگے اس نے کہا کہ جب تک ہوسٹیجز یہ پہلا بندہ نہیں چھوٹے گا وہ چھوٹنے والا ہے آج کل میں تو ہم جب تک ہی لڑائی جائے ہی رکھیں گے اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ یسٹرڈے کل میں نے آرڈر کیا تھا آئی ڈی ایف کو اسرائیل ڈیفنس فورس کو تو انٹر رافہ ایریا سیز دا کروسنگ کروسنگ جو رافہ کروسنگ کے اس پر آ بھی گئے تھے وہ بلڈوزر دکھائے گئے ہیں ان کیری آؤٹ دا ان کی جو ٹاسک ہیں اس کو پورے کریں دس آپریشن ویل کنٹینیو انٹل وی ایلیمنیٹ ہماس اندہ رافہ جب تک ہم ہماس کو ختم نہیں کریں گے آگے دیکھیں کیا لکھتا ہے ایریا دا انٹائر گازہ اسٹریپ اور انٹل دا فرسٹ ابڈکٹی ریٹرنز جب تک پہلا ابڈکٹی یا غمالی واپس نہیں آئے گا ہم حملہ کرتے رہیں گے وہ آج کل میں آ جائے گا چونکہ رات یہ باتیں سب تیہ ہو گئی ہیں we are ready to make compromise in order to bring hostages ہم تیار ہیں hostages کی جو لا واپس رہنے کے لئے but یہ اپنی actually کھیج مچاتے ہیں کھیج کو کسی طریقے سے چھپاتے ہیں کہ ہم کیا کریں if that option is not available we will go deepen the operation اگر کوئی option نہ ہوا تو ہم اندر جائیں گے will happen اور وہی والی بات ہے حماس only understand force وہ کیا رہا حماس جو ہے صرف force کی بات سنتا ہے ہمارے action کی بات سنتا ہے اور military pressure جو ہے وہ result نکالے گا اور حماس کو crush کر کے رکھ دے گا اس نے بیان دیا ہے لیکن اس کے بیان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ امریکہ جو اس کا باپ ہے وہ بتا چکا کہ فیصلہ ہونے والا ہے ایک تصویر میں دکھانا چاہتا تھا آپ کو لیکن دکھانا نہیں پاؤں گا یہ دبے ہوئے ہیں ملبے میں the first یہ پہلی footage آئی ہے اسرائیلی جو میں سکے رہا ہے وہ رافہ میں اسرائیلی آرمی destroy everything in front of them manly children and women who are powerless to take shelter یہ ظلم و ستم وہ کر رہا ہے جوڈن کی بیوی کا فوٹو دیکھ لیجئے یہ مہیلہ جو ہے زلالت کی حد پہ اتری ہوئی ہے کہہ رہی ہے کہ جو جوز کو مارا گیا ہے اور جو ہوسٹیجز کو پکڑا بڑا ظلم ہے اس کے یہ شب میں نہیں آیا ہے کہ برابر میں گازہ کے اندر جو 35,000 لوگوں کو مار دیا گیا اس کے بارے میں اس کے مجھ سے شب نہیں نکلا ہے لیکن چمہ میں نے بتایا ہے نا یہ مسلمان کہنے کے ہوتے ہیں اس کی دوائیو بھی دوسری ہے یہ جوڈن کے جو وائیو وہ ہے اس کی وائیف ہے یہ idea is now in control the entire اس نے جہاں ایجپٹ کے border پر پورا دا قفضہ کر لیا ہے this is the reach of the یجپٹیل اور ایجپٹ کا جو 1989 کا ایک ڈیویڈ ایک آرڈ جن کا ایک محایدہ ہے وہ بھی ختم ہونے کی بات ہے لیکن ایجپٹ نے رافہ کے آنے کے بعد کچھ کہا نہیں تھا چلیے ایک خبر میں آپ کو اور بتاتا ہوں اسرائیلی یہ جو ویڈیو ہے میں نے شورٹ دکھا دیتا ہوں آپ کو سکی شورٹ یہ وہ ٹینک گھسنے رافہ border کے اندر اور یہ تمام چیزیں ہیں بہرحال ان کو روکنے کی خبر ہے سب سے نیچے جو لکھا ہے کہ مطلب کئی مل بھی نہیں رہا اور بھی کچھ چپ ہے وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ ڈیویڈ ایک آرڈ ختم کر دیں گے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوا ہے آپ کو میں کچھ اور خبریں اور دکھاتا ہوں دوستو الگ سے آپ کچھ دیر میرے ساتھ بنے رہیے گا اچھی خبر تو میں آپ کو زبانی میں شروع میں ہی بتا دی ہے لیکن بات خبر یہ ہے یہ دیکھ لیجئے نو فوڈ نو وارٹر یہ تو الگ چیز ہے نیویورک سٹی جو پولیس ہے وہ وہاں پر ڈیمنسٹیشن جو کر رہے ہیں لوگ ان پر ظلم و ستم کر رہی اسریلی میڈیا نے کہا کہ اسریل کا ایک بجنس مین تھا ایجپٹ میں اس کو مار دیا گیا اس کے بارے میں کئی ساری باتیں نکل کر آئی ہیں کوئی کہتا جاسوس ہی کر رہا تھا لیکن کوئی کہا رہا بجنس مین ہے بہرحال یہ یہودی تھا اس کو مار دیا گیا ہے ایک خبر اور دیکھ لیجئے کہ اسریل on the mediators proposal deal while the palestinian side announced they accepted most recent virgin priseners exchange deal یہ وہ خبر ہے جو میں نے آپ کو شروعات نے بتائی کہ یہ لوگ تیار ہیں اب تیار ہو گیا ہے اسریل امریکہ کے کہنے سے جبکہ دوسری جگہ جو نیشنل سیکیورٹی سپوکس پرسن ہے جان کربی امریکہ کا وہ کہہ رہا ہے کہ الگ الگ باتیں آتی ہیں لیکن بہرحال وہ بڑی خبر ہے جو میں نے آپ کو بتایا ایک خبر میں آپ کو اور دکھاتا ہوں دوستو یہ جو مہیلہ کا فوٹو ہے یہ ایک سیونٹیئر کی اولڈ جائنسٹ تھی جو کی پکڑی گئی تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہاں اور اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا رافہ کے اندر گھسنے کے لیے لیکن کچھ دیر کے بعد ان کو روک دیا گیا جب میڈیٹرز نے بتایا کہ ہمارا ہماس نے جو ہے وہ پرپوزل جو ہے قبول کر لیا ہے اور اسرائیل کو بھی اس پر مجبوراں کہنا ہی پڑھا کہ ہمیں بھی وہ منظور ہے اب دیکھتے ہیں آج شام اور کل تک کیا بات نکل کر آتی ہے اس بیچ ایک خبر اور دکھا دیتا ہوں میں ایک بڑا نیٹورک ہے اس نے کئی ساری تصویریں دکھائی تھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں الگ الگ طرح کی باتیں ہیں یہ یو این کے جو ہمنٹیرین چیف ہیں مارٹن انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل لیٹس ایوکیشن آرڈر دیئر گراؤنڈ آپریشن ویل برنگ مور ڈیتھ ان ڈیسپلیسمنٹ یہ جو نیا اس نے آرڈر دیا تھا اسرائیل نے رافہ کو خالی کرنے کا یہ یو این کے ہمنٹیرین چیفیں بتا رہے ہیں کہ یہ اور زیادہ موتوں کو اور جو ہے لوگوں کو ادھر سے ادھر کرنے میں زیادہ وہ ہوگا اور خبر دیکھاتا ہوں میں آپ کو یہ خبر ہے یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ یہ بلنکن صاحب ہیں پولٹی کو ریپورٹ انہوں نے کہا سینٹ ایڈز ہاؤس ایڈ ایڈ کے بارے میں بات ہے اسے چھوڑ دیجئے اسرائیل نے کلڈ ہانی ایک ساتھ مہینے کی بچی کو اس کے ماباپ کے ساتھ کل جو بمباری کی اس میں مار دیا کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں باسٹ بارڈی اور بھی نکلی ہیں یہ الشفا ہسپٹل کے اندر ایک قبر تھی وہاں سے باسٹ لوگوں کو نکالا گیا جو کی شاید یہ سینٹ ہی دبا کر ان کو گئے تھے اسرائیلی آرمی بمبارڈ ہاؤس ان الزیتون فلال بڑی خبر یہ ہے واللہ جو ہے ایک بڑا سنستان اسرائیل اس نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو سینئر امریکن اوفیشل بائیڈن ڈاز نور سی اسرائیلی بروٹل اٹیک اون رافہ بائیڈن نہیں چاہتا ہے کہ رافہ اور ایکیپیشن اوف دا رافہ بورڈر کروسنگ بریکنگ پائنٹ پائنٹ ان ریلیشن بیٹوین یو ایس ان اسرائیل اسرائیل اور امریکہ کے یہ بے وقوفی کی باتیں ختم ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے یہ وقتی طور کی باتیں ہوتی ہیں ہیرڈز جو اخبار ہے اسرائیل کا اس نے خبر لکھی ہے کہ اسرائیلی ملیٹری کا اوفیشل نے بتایا کہ یو ایس میڈ اٹ کلیئر شوڈ اسرائیلی پروسیڈ امریکہ نہیں کہایا کہ آپ کر سکتے ہیں اب یہ بتا رہا ہے اسرائیل کا اخبار اب بتائیے میری باتیں جو خبر میں پڑھتا ہوں وہی غلط ثابت ہو جاتی ہیں لیکن بہراد جے جے سے خبریں آتی ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ تمام گولی باری اور آگزنی جو ہے وہی پر ہے رافہ کے ایریے میں آپ کو فوٹو نہیں دکھا پاؤں گا خبریں یہ ہیں بڑی خبر وہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ محایدہ تیار پانے جا رہا ہے حماس کے لوگ واپس ایجپٹ آ گئے ہیں اور امریکہ کا نمائندہ بھی ہے اور نیتن یاؤ کو اس بات کو ماننا ہی پڑے گا سعودی عرب کا بڑا زبردست سٹانس آیا ہے اور جو چین کا جو راشت پتی ہے اور میکرون کی طرف سے جو دس پوائنٹس نکل نکل کر آئیں نیتن یاؤ کی اس نے چولے ہلا دی ہیں چونکہ اب پوری دنیا خلاف آگئی رافہ کے اندر انٹری ہوتے کے ساتھ آپ کو خبر کیسی لگی اپنی ریکومنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جہے